السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیال سے ہوں گے تو آج میں آپ کو ارگنائز کرنا بتاؤں گی یہ کچن کا جو ٹیبل ہے وہ میں نے کیسے ارگنائز کیا اور بہت ساری چیزوں کو کیسے سمٹایا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنا سارا زمان میں آپ کو دو سٹینڈز میں سمیر کے دکھاؤں گی تو سب سے بہتر جو آپ کو لاتے ہیں نا گروسری میں کیچپ، مائنیز اور گارلک ساوس تو سارے گھروں میں آتا ہے تو ان کو آپ نے ہمیشہ بوٹلز میں ایر ٹائٹ بوٹلز میں جو اس طرح کی ہوتی ہیں آپ اس میں رکھا کریں تاکہ وہ جگہ بھی کم گھیلیں گی اور اس کے علاوہ ان کو یوز کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو جو بہت بڑے پاؤچ ہوتے ہیں اور وہ آدیس میں جائیں گے تو آپ ان کو جو ریمیننگ بچے گا وہ آپ نے اپنے شیلفز یا کیابنیرز میں رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو نظر بھی نہ آئے اور کیچن بھی آپ کا سمٹاور ہے تو یہ میں کیابنیٹ میں رکھوں گی اس کے لئے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے مگر ایسا طریقہ بتاؤں گی اس میں سے اچھے ہاتھ سے آپ کو دو تین چمچ نکل جائیں گے تو جیسے میں کیچپ کی پاؤچ کو خالی کروں گی کیونکہ اس کا پاؤچ چھوٹا ہے جیسے یہ وہاں تو جب آپ اس کو پیچھے کی طرف سے دبائیں گے جہاں سے سیل ہوتا ہے اور اس کو دبا کے پریس کرتے ہوئے آپ اس طرح کریں گے تو نہیں نکلے گا مگر آپ کو جھٹکنا پڑے گا جب آپ جھٹکیں گے تو اچھا خاصا کیچپ بھاہر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ کا کیچپ ضائع بھی نہیں ہوگا ویسی اتنی مہنگائی ہے اور گناہ بھی ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے تو اپنی چیزوں کو ضائع مت کریں اور اس طرح سے محفوظ کریں اور فارن فارن گاربیج کر دیا گئے جو بھی سامان کچھرا نکلتا ہے تانکہ آپ کا کیچن سمٹر ہے اس کے بعد میں نے سارا سامان ہٹایا اور ٹیبل کو اچھے سے سپنج اور پھر ڈرائی کپڑے سے ساف کر لیا یہ میرا وائٹ کڑے کا کچھن کا ٹیبل ہے جو میں نے اپنی شوٹن کے لئے بنایا تھا اس کے پر میں پلاسٹک بچھا دیتی ہوں تو اب میں نے ایک میرا تیری ٹائر والا سٹینڈ ہے اس کے اندر انہی تین اسپے سٹیپس ہیں تو اس میں میں اپنا سامان رکھ رہی ہوں جو ڈیلی اس کے لئے ہوتا ہے جس میں کالی میچے نمک اور سوسیس ہیں تھوڑے سی سپائسیس ہیں ہرپس ہیں اور یہ میجرنگ کپس مجھے ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں میجرنگ سپونس وغیرہ تو اس کے لئے ایک ٹرے ہے میں نے ہی وڈن ٹرے آرڈ کی تھی اس کا بھی میں انشاءاللہ ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں جو ڈیلی اس کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جلی ہیں جیم ہیں شہد ہیں اور یہ چوکلیٹ سونس وغیرہ اس کے لئے پین وغیرہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو چھوٹا سا آپ نے ایسا کپر لینا ہے اور بلیک پیپر کرشر یہ تمام چیزیں ہیں ایک طرم سامنے ہم نے ٹاپ پہ رکھ لیا اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ تو اس کے علاوہ یہ میرا جو ہے آلو پیاس کا ایک سٹینڈ ہے جو میں نے بہت پیارا سا وائٹ کلر کر لیا تھا اور میں بس دوسری ہے باسکٹ اس میں آلو پیاس رکھتی ہوں پلاسٹک کی تو یہ بہت اچھی لگتی ہے مجھے تو اس میں میں ایسی جو بڑے بڑے آئیٹمز ہوتے ہیں جو مجھے چاہیے ہوتے ہیں تقریباً ڈیلی تو نہیں مگر ویکلی مجھے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ میں اس طرح باکسز جو ہیں اس میں سیٹ کر دوں گی اور کچھ چائنیز کی چیزیں ہوتی ہیں چلی گارلکس چلی سوز اور وینیگر اور بہت سائے سوسس جو ہمیں کچن میں چاہیے ہوتے ہیں سویا سوس وغیرہ وہ بھی ہمیں ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اگر کچن بڑا ہو اور کیبنٹز آتا ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مگر میرے کچن میں کیبنٹز تھوڑے ہائٹ پر ہیں تو وہ مجھے بہت مشیل ہوتی ہے اوپر اوپر سے نکالنا زہبین ہے میں خود ٹال ہوں مگر وہ کچھ زیادی ہائٹ پر ہیں تو یہ چوکلیٹ اور آپ کو پتا ہے میرا بیکنگ کا بھی چینل ہے تو چوکلیٹ کی چیزیں ہیں وائٹ چوکلیٹ ڈاگ چوکلیٹ ملٹ چوکلیٹ کوکو پورڈر بہت سائے چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں میں رکھوں گی اور دیکھیں سب ساف سترہ ہوتا ہے میں ہر وقت ساف کرتی جاتی ہوں تو ٹسٹی کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر ٹسٹ ہو تو آپ اس کو پرین کر لیجے گا اس کے علاوہ کوئی سوسیس ہوتے ہیں جیسے چوکلیٹ سوس ہے ہرشیس کا کیرامل سوس ہے کافی جو ہر وقت چاہیے ہوتی ہیں ڈیلی رات میں بنتی ہے تو اس میں آپ نے رکھ دیا ہے اچھا وہ میں نے نیچے شفٹ کر دیا تھا جو کسٹرڈ پورڈر وغیرہ یہ دیکھیں اس میں سب پچھ آ گیا یہ میں ٹیبل کے نیچے رکھوں گی اس ارگنائزر کو کیونکہ ٹیبل پر بہت سارا زمان وہ بھی بہت ہی اچھا نہیں لگتا اب دیکھیں کتنا اچھا لوک آ رہا ہے وہ اس سارا زمان جو آپ کے سامنے پھیلا ہوا تھا اور چھوٹی سی پینٹنگ میں نے یہاں پہ لگا دیئے اب میں کٹن اس کا لگاؤں گی چک کا کٹن ہے وہ میں انشاءاللہ ان سے ہینک کرواؤں گی تو فائنل لوک اس کا بھی ایک دن میں آپ کو دکھاؤں گی تو ایک میرے پاس بیل رکھی تھی پھول وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ نیچے دیکھیں میں نے کتنی سائی چیزیں رکھی ہیں ایک نظر آپ وہ بھی دیکھیں میرے پاس کافی ساری سٹینس ہیں جس میں میں چیزیں رکھتی جاتی ہوں سیٹ کر کے آج کا یہ چھوٹا سا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنے فرینڈز فیملی میں شیئر کریں اور کامنگ کر کے بتائیں گا اپنی رائے کا اللہ حافظ